شوگر کی ہماری بیسیکلی انسولین کی کمی کا نام ہے ہمارے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے لبلوہ پیدا کیا ہوا ہے لبلوہ جہاں یہ انسولین پروڈیوز کرتا ہے جب آپ کا لبلوہ کسی ویسے کام نہیں کر رہا ہوتا تو انسولین کی جسمیں کمی واقع ہو جاتی ہے اسے ہم انسولین ڈیفینسی کہتے ہیں یا دوسرے نمبر پہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی باڈی کے اندر انسولین تو پوری ہے لیکن انسولین آپ کے جسم میں جن خلیات کے اوپر جاکے ایکٹ کرتی ہے ان خلیات میں انسولین کے خلاف مدافع پیدا ہو جاتی ہے انسولین ان خلیات کے اوپر ان سیز کے اوپر جاکے ایکٹ کر نہیں سکتی جس کی ویسے آپ کی باڈی کے اندر شوگر کا لیول ہائی ہونا شروع ہو جاتا ہے اسے ہم زیابیتس یا شوگر بولتے ہیں شوگر کی ویسے تو کافی اقسام پائی جاتی ہیں لیکن زیادہ جو کامن اقسام ہیں وہ دو اقسام ہیں ٹائپ 1 ڈائیبیٹیز اور ٹائپ 2 ڈائیبیٹیز ٹائپ 1 ڈائیبیٹیز کم عمر کی افراد میں ہونے والی شوگر کو ہم کہتے ہیں اور اس کی بنیادی وجہ انسولین کی کمی ہوتی ہے ٹائپ 2 ڈائیبیٹیز زیادہ عمر کے افراد میں شوگر کی بیماری کو ہم ٹائپ 2 ڈائیبیٹیز کہتے ہیں اور اس میں انسولین کی کمی تو اتنی نہیں ہوتی لیکن انسولین اپنے ٹائرکٹ سیلز کے اوپر جا کے کام نہیں کر پا رہی ہوتی جسے ہم ٹائپ 2 ڈائیبیٹیز کہتے ہیں دیکھیں شوگر ہونے کی جو اہم وجوہات ہیں ان میں سب سے پہلی وجہ وہ موروسیت ہے جن کے ایلڈرز میں شوگر چل رہی ہوتی ہے ان کے خاندان میں بڑے افراد کو شوگر ہے تو ان کی نسل میں بھی شوگر ہونے کی چانسز زیادہ ہوتے ہیں اس کے علاوہ دوسری اہم وجہ شوگر کی آپ کا لائف سٹائل ہے اگر آپ ایک ایریکٹک لائف سٹائل گزار رہے ہیں جس میں بد پرہیزی زیادہ کر رہے ہیں فاس فورٹ زیادہ کھاتے ہیں مٹھائیاں، تلی چیزیں اور اس طرح کے حلوہ جات، میوہ جات زیادہ استعمال کر رہے ہیں کوک، سپرائٹ اور کولا ڈرنکز زیادہ استعمال کرنے سے شوگر ہونے کی چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ بھوٹاپے کا شکار ہیں اور آپ ایک ایکٹیو لائف سٹائل نہیں گزار رہے ہیں پروپر طریقے سے وزش نہیں کر رہے تب بھی آپ شوگر کے مریض ہو سکتے ہیں دیکھیں شوگر کی بماری کو اگر آپ اچھے طریقے سے سمجھنا چاہتے ہیں تو شوگر کی بماری آپ کا ساری زندگی کا ساتھی ہے یہ آپ کو ساری زندگی ساتھ دے کے چلے گی تو اس لیے اگر آپ شوگر کی بماری کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں گے پھر یہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی یہ تیس سال، چالیس سال، پچار سال بھی آپ کی زندگی کا حصہ بن سکتی ہے آپ کو بغیر کوئی نقصان پہنچائے لیکن اگر آپ اس میں ماری کو نہیں سمجھیں گے تو پھر یہ بہت تھوڑے عرصے میں آپ کو بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتی ہے جو اہم علامات تین ہیں نمبر ایک زیادہ بھوک لگنا نمبر دو زیادہ پیاس لگنا اور نمبر تین زیادہ پشاب آنا بعض افراد ہوتے ہیں وہ سائی رات بار بار اٹھ کے پشاب کرتے رہتے ہیں تو انہیں اپنی شگر لازمی چیک کروانی چاہیے اور کسی کا مو خوش ہو رہا ہے پیاس زیادہ لگ رہی ہے بھوک زیادہ لگنا شروع ہو گئی ہے تو یہ شگر کی اہم علامات ہیں اس کے علاوہ شگر کی دیگر علامات میں ہاتھ پاؤں کا سن ہونا ہاتھ پاؤں جلنا نظر کی کمی اور وزن کا کم ہونا یا وزن کا زیادہ ہونا زخم آسانی سے ٹھیک نہ ہونا یہ شگر کی عام علامات ہیں بھوک زیادہ مماری آپ کی جسم کو برئی طریقے سے متاثر کرتی ہے آپ بہت سری پیچیدگوں کے شکار ہو سکتے ہیں مسال کے طور پر شگر کی ویسے فالچ اور دل کی بماری کا عرضہ نہ ہکھ سکتا ہے شگر کی ویسے بلڈ کے در کولیسٹرول لیول ہائی ہوتا ہے شگر کی ویسے آپ کے جسم میں کوئی بھی بننے والا زخم آسانی سے ٹھیک نہیں ہوتا پشاب کی کسرت ہونے لگتی ہے بھوک زیادہ لگتی ہے پیاس زیادہ لگتی ہے آپ کا میدہ اس کی ویسے ڈسٹرول رہنے لگ جاتا ہے اس کی ویسے کچھ لوگ ہوتے ہیں انہیں پیچش کی علامات آنا شروع ہو جاتی ہیں ان کا حازمہ متاثر ہوتا ہے بہت سارے افراد بدحضمی کا شکار رہتے ہیں اور پیٹ کی گیس کی تکلیفت آتے ہیں اس کے علاوہ اس کی ویسے مردانہ کمزوری ہو سکتی ہے اور عورتوں میں بھی اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے شگر ان کی انہیٹس میں چلی آ رہی ہے ان کی مونسیت کا حصہ ہے اس میں شگر سے بچنا بہت مشکل ہے لیکن بہت ساری احتیاطی تضابی کر کے اور اپنی لائف سٹائل کو موڈیفائی کر کے آپ شگر ہونے سے بچاؤ احتیاط کر سکتے ہیں بہت ساری چیزیں اپنی لائف سٹائل میں لانے سے آپ خود کو شگر کا عرضہ ہونے سے بچا سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ میٹھا کم کھانا شروع کر دیں فاس فورڈ اور کوڑڈرنگ سے پرہیز کریں سگرڈ نوشی سے پرہیز کریں اور بقائدگی سے ورزش کریں تو آپ کو شگر ہونے کی چانسز کافی کم ہو جائیں گے شگر ہونے کے بعد شگر کی علاج ممکن ہے اور بڑے اچھے طریقے سے آپ شگر کو کنٹرول کر سکتے ہیں سب سے اہم علاج ہے آپ اپنے لائف سٹائل کو موڈیفائی کرتے ہیں آپ اپنے طرز زندگی کو بدلتے ہیں طرز زندگی بدلنے سے کیا مراد ہے آپ بقائدگی سے ورزش کرتے ہیں روزانہ 30 سے 45 منٹ سیر کرتے ہیں اس کے علاوہ مٹھائیاں اور دوسری بیکری پروڈرٹس سے آوائیڈ کرتے ہیں سب کی عدویات ہوتی ہیں وہ آپ کا ڈاکٹر ہی آپ کو آپ کی مکمل تشخیص کرنے کے بعد آپ کی انعامات سن کے تو پھر تجویز کر سکتا ہے عدویات ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ اسولین کا ٹھیکہ لگانے کی ضرور پڑھ سکتی ہے جو افراد بہت چھوٹی عمر میں شگر کا اشکار ہوتے ہیں جنہیں ہم ٹائی ون ڈائیوٹیز کہتے ہیں ان میں اکثر ہمیں انسولین کا ٹھیکہ ہی لگانا پڑتا ہے عدویات ان میں کام نہیں کر رہی ہوتی اور جو زیادہ عمر کے افراد ہوتے ہیں ان میں پہلے کھانے والی عدویات ہم دیتے ہیں اگر وہ ان سے اپنی شگر کو کنٹرول نہیں کر پاتے تو پھر ہم انہیں انسولین کا ٹھیکہ ایڈوائز کرتے ہیں جن لوگ کی شگر بہت ہائی رہن لگتی ہے یا جن کے گردے یا جگر متاثر ہونے لگتا ہے انہیں انسولین کا ٹھیکہ زیادہ مفید رہتا ہے